السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلیلہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف الامرون بالمعروف والناهونان المنكر والحافظون لحودود الله وبشر المؤمنین ما كان للنبي والذین آمنوا ان يستغفروا للمشركین ان يستغفروا للمشركین ولو كانوا اولي قربا ولو كانوا اولي قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجیم فما كان استغفار ابراہیم اليابیه الا عن موعدت وعدها اياه فلما تبین له انه عدو للہ تبرى منه ان ابراہیم لوہ حليم وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبین حتى يبین لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم ان الله له ملك السماوات والارض يحیي ويمیت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد طاب الله على النبي والمهاجرین والانصار الذین اتبعوه الذین اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما کاد يزیغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انہو بهم رعوف الرحیم الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 209 ہے جس میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 سے 117 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی آج کی آیات میں اللہ رب العالمین سب سے پہلے مومنوں کی صفات بتا رہا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے کچھ معاملات کو بیان کیا حلال و حرام کو بیان کیا سب سے پہلے آیات کا ترجمہ کل کی آخری آیت میں جب اللہ تعالی نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالی نے مومنوں سے ان کے جان و مال کے بدلے جنت کا سودا کر دیا ہے یعنی ان کی صفت بتائی کہ مومن اپنی جان و مال کا سودا کر لیتا ہے اللہ تعالی سے جنت کے بدلے اب اللہ رب العالمین اس کے آگے ان کی کچھ اور صفات بتا رہا ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اتھائبون العابدون یقینا توبہ کرنے والے اللہ تعالی سے معافی مانگنے والے عبادت کرنے والے اللہ کی حمد بیان کرنے والے سفر کرنے والے یا روزہ رکھنے والے رکو کرنے والے سجدہ کرنے والے بھلائی کا حکم دینے والے برائی سے رکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے آپ مومنوں کو بشارت دے دیجئے یعنی اللہ رب العالمین یہاں پر ان مومنوں کی خسلتیں یا ان کی صفات بتا رہا ہے کہ اللہ کن کو جنت دے گا اللہ کن سے راضی ہوگا اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں انعامات کن کو دے گا ایک تو وہ جو اپنے جان و مال کا سودا اللہ سے جنت کے بدلے کر لیں دوسرے توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے اللہ کی حمد بیان کرنے والے روزے رکھنے والے رکو کرنے والے سجدے کرنے والے بھلائی کا حکم دینے والے برائی سے رکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اللہ نے جو کہہ دیا حلال مطلب ختم حرام مطلب ختم اس سے آگے نہ بڑھنے والے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت میں جگہ دے گا اب اس کے بعد اللہ تعالی یہاں پر ایک حکم بیان کر رہا ہے ماکان علی النبی کسی نبی کے لئے جائز نہیں ہے اور نہ مومنوں کے لئے جائز ہے کہ وہ مشرکوں کے لئے استغفار کریں مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو جبکہ ان کے سامنے یہ کلیر ہو گیا کہ وہ جہنمی ہے یعنی اگر کسی کا شرک پر کفر پر انتقال ہو جائے تو نبی اور مومنوں کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس کے لئے استغفار کی دعا کریں یا اس کا نماز جنازہ پڑھیں جبکہ آپ کو پتا چل گیا ہے کہ اس کا انتقال شرک پر ہوا ہے کفر پر ہوا ہے آپ کے لئے جائز نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اببہ کو دعوت دی تھی اببہ کو سمجھایا اببہ نہیں مانے تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ میں آپ کے لئے اللہ سے دعا کروں گا جبکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اببہ مان نہیں رہا ہے اببہ بدھ بناتا ہے شرک کرتا ہے کفر کرتا ہے پھر بھی استغفار کے لئے کہا تھا اللہ اس عذر کا جواب دے رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جو جملہ کہا تھا وہ کیوں کہا تھا اللہ کہتا ہے وَمَا كَانَ اسْتَقْفَارُ عِبْرَاہِمْ یقیناً ابراہیم علیہ السلام نے جو استغفار اپنے باپ کے لئے کہا تھا وہ ایک وعدہ تھا جو انہوں نے کیا تھا اپنے اببہ سے ایک وعدہ کر لیا تھا لیکن جب انہیں پتا چل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے ابراہیم نے ان سے اعراض کر لیا تھا ابراہیم نے ان کے لئے دعا نہیں کی تھی کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ نرم دل اور بہت زیادہ صبر والے تھے بہت زیادہ اللہ کی طرح لوٹنے والے تھے تو ان کے صبر نے ان کو یہ چیز دکھائی کہ میرے اببہ مر جائیں گے مغفرت نہ کروں اس لئے بول دیا تھا پر جب ان کو پتا چل گیا کہ شرک پہ انتقال ہو تو بندعہ نہیں کر سکتے حضرت ابراہیم نے ان سے کنارہ کر لیا تھا حضرت ابراہیم نے ان سے اعراض کر لیا تھا حضرت ابراہیم نے ان کے لئے دعا نہیں کی تھی اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور بات بتا رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدَاهُمْ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت سے زلالت کی طرف نہیں لے کر جاتا یہاں تک کہ انہیں یہ نہ بتا دے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے یعنی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے اللہ غلط کی طرف لے کر نہیں جاتا ہے اللہ سب کے لئے راستے کھولتا ہے اللہ سب کو ہدایت دکھاتا ہے صحیح دکھاتا ہے غلط دکھاتا ہے جو چاہے تم چنو اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمٌ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی طاقت بتاتے ہوئے اِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْقُ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے لئے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے وہ پیدا کرتا ہے وہ مارتا ہے اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا مددگار ہے اور نہ کوئی تمہارا ساتھی ہے کوئی ولی نہیں کوئی نصیر نہیں بس وہی ہے جو کرنے والا مدد کرے نہ کرے دے نہ دے زندگی دے موت دے جو کرے ساری طاقت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے اس کے سوا کوئی طاقت تمہارے لئے نہیں ہے اِنڈ میں اللہ تعالیٰ پھر آتا ہے غزوِ تبوک کی طرف غزوِ تبوک جو ہے وہ بڑی شدید گرمی میں ہوئی تھی سامان نہیں تھا سواریاں نہیں تھی پریشانی کا عالم تھا لمبا سفر تھا تو بہت سارے مسلمان بھی اس کے اندر ہچکچانے لگے تھے اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے لَقَدْ تَعْبَنْ لَهُ عَلَى النَّبِي اللہ رب العالمین نے نبی کی طرف توجہ کی مومنوں کی توبہ کو قبول کیا مہاجر و انصار کی توبہ کو قبول کیا جنہوں نے اللہ کی نبی کی تکلیف کے عالم میں پیروی کی تھی یعنی جن لوگوں نے اللہ کی نبی نے کہا چلو نکلنا ہے آپ نے نہ گرمی دیکھی نہ سفر دیکھا نہ پریشانی دیکھی نکل پڑے اللہ کہتا اللہ نے ان سب کی توبہ کو قبول کر لیا اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا کیونکہ انہوں نے تکلیف میں اللہ کی نبی کی پیروی کی تھی جبکہ بہت سارے ایسے لوگ جو تم میں سے تھے ان کے دل بھی پھرنے لگے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول کیا یقیناً وہ بہت زیادہ رعوف و رحیم ہے معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے یعنی آیت میں آخری میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب نبی کی توبہ تو تھی نہیں جو اللہ قبول کرے نبی کی غلطی نہیں تھی پر اللہ تعالیٰ پھر بھی نبی کو ساتھ میں شامل کر رہا ہے تاکہ امت کو سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ سب کی توبہ قبول کرتا ہے اللہ نے مہاجر کی انصار کی صحابہ اکرام کی سب کی توبہ قبول کر لی کیوں سٹارٹنگ میں ذرا گھبرا رہے تھے نکلنے میں ذرا سوچ رہے تھے پر پھر بھی نکلے نا اللہ نے ان کی سختی کو برداش کرنے کی وجہ سے گرمی کو برداش کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی ساری خطاوں لغدشوں کو معاف فرما دیا غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے آج کے آیت میں کئی حقامات ہمارے سامنے ذکر کیے ہیں اور کل کی آیت میں تین صحابہ اکرام کا واقعہ بھی آئے گا کہ جن کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی تھی اب اس کے بعد مشکل الفاظ العابدون ورشپرز عبادت کرنے والے حامدون پریزرز تعریف کرنے والے السائحون ٹریولرز سفر کرنے والے اور اس کا معنی ایک روزہ دار بھی ہوتا ہے سائحون کا مطلب سفر کرنے والے بھی ہوتا روزہ دار بھی ہوتا ہے ماتھا بیین جبکہ واضح ہو چکا آپ کو پتا چل چکا حضرت عبراہیم کو جب پتا چل گئے ہیں انہیں شرک پر ہے آپ نے اپنا رشتہ تعلق ختم کر لیا تھا اپنا association ختم کر لیا تھا ان سے اللہ کا مطلب ہوتا ہے نرم دل اور حلیم کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ دور کی دیکھنے والا سو سمجھ کر فیصلے کرنے والا سبر کرنے والا جلدی کرنے والا نہیں پیشن جس کے اندر ہوتا ہے پیشن جس کے اندر ہوتا ہے اسے حلیم کہا جاتا ہے حلم ایک بہت بڑی صفت ہے جو ہر ایک کے اندر پائی نہیں جاتی گرز یہ کہ کچھ مشکل الفاظ تھے جو آج آپ کے سامنے آئے اب آج کے آیت کا ایک شان نزول بھی ہے شان نزول کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ نبی کے لئے جائز نہیں کہ مشرک کے لئے استغفار کریں اس کے بیچے ایک واقعہ ہے صحیح بخاری کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنے چاچا ابو طالب سے بڑی محبت کرتے تھے ابو طالب نے ہر قدم پہ اللہ کے نبی کا ساتھ دیا تھا اللہ کے نبی کے سپورٹ میں کھڑے رہے بس ایمان قبول نہیں کیا آخری وقت آیا بلکل دستر مرگ پر تھے انتقال کا وقت تھا آپ گئے چاچا سے ملنے تو ابو جہل وہاں پر بیٹھا ہوا تھا یہ بھی آپ کا چاچا تھا یہ بھی بیٹھا ہوا تھا آپ نے ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب آپ نے دین جان لیا شریعت جان لیا سب جان لیا اب آپ کلمہ پڑھ لیجئے اللہ تعالیٰ کو معاف کر دے گا تو انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا ایک طریقے سے انکار کر دیا اس کے بعد پھر کہا نہیں مانے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نبی نے اپنے چاچا سے کہا کہ ابو طالب سنو آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دو تو میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لئے بات کروں گا سفارش کروں گا اللہ تعالیٰ سے آپ کے لئے سفارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سن لے تب بھی ابو جہل کی طرف دیکھا ابو جہل نے کہا کیا انتقال کے وقت باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے ابو طالب نے جواب نہیں دیا تو اللہ کی نبی نے اینڈ میں کہا کہ ٹھیک کہ آپ ایمان نہیں لارہے ہو پر میں اللہ سے آپ کے لئے دعا ضرور کروں گا اللہ تعالیٰ سے آپ کے مغفرت کی دعا کروں گا تب اللہ نے آیت نازل کی کہ اگر پتا چل گیا ہے نا کہ شرپ پر کوئی مر رہا ہے آپ اس کے لئے استغفار نہیں کر سکتے معافی کی دعا نہیں کر سکتے آپ کے لئے جائز نہیں ہے اور دوسری آیت بھی اسی موقع پر اللہ نے نازل کی تھی کہ انکالات حدیمان حبابتا ولیکن اللہ یہدیمان شاہ کہ اللہ کے نبی آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے آپ جو کہہ رہا ہے نا کان میں کلمہ پڑھ دو میں آپ کے لئے سفارش کروں گا یہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہدایت اللہ دیتا ہے اللہ کا اختیار ہوتا ہے وہ دوسری آیت نازل کر دی کہ مومن کے لئے جائز نہیں کہ مشرق کے لئے استغفار کی دعا کرے اور نماز جنازہ کیا ہے استغفار یہ تو اگر کسی کے بارے میں کلیر پتا چل جائے کہ وہ شرپ پر مرا ہے اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے اب استغفار کی دعا بھی نہیں کر سکتے کتنی بڑی بات ہے اس پر مومن کو غور کرنا چاہیے یہ تو ہوا آج کی آیات کا شانِ رزول اب اس کے بعد تدبر آج کی آیات پر ہم نے کیا غور کیا ہے آج کی آیات پر ہمیں کیا غور کرنا چاہیے نمبر ون ایمان صرف باتوں کا نام نہیں عمل کرنا ضروری ہے ایمان صرف باتوں سے نہیں ہوتا جو ہم لوگ کرتے ہیں زیادہ تار ہمارے یہاں کی حالت یہ زبانی جمع خرچ کرنے والے بہت بولتے ہیں ہم لوگ بولتے ہیں بہت زیادہ ہیں ایمان کی باتیں دین کی باتیں شریعت کی باتیں ابھی آپ رمضان آتے ہی دیکھو اسٹیٹس کیسے ہو جاتے ہیں سارے اسٹیٹس اسلامی ہو جاتے ہیں کل تک ناچنے والے گانے والے شہر شاعری لگانے والے سارے اسٹیٹس پر دین 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 نظر آ رہا ہے اسلام سے بولنے کا نام نہیں عمل میں ہونا چاہیے یہاں پر اللہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے جان و مال کا اللہ سے سودا کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں اللہ کی تاریف بیان کرتے ہیں رکو کرتے ہیں سجدے کرتے ہیں بلائی کا حکم دیتے ہیں برائی سے رکتے ہیں اللہ کی باؤنڈریز پر رک جاتے ہیں وہ مومن ہے اللہ تعالیٰ انہیں مومن مانتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایمان میں عمل شرط ہے صرف زبانی بول دینے سے ایمان نہیں ہوتا نمبر ٹو توبہ کرنے کے لیے لازم ہے کہ نیکیاں بڑھائی جائے کیونکہ اللہ رب العالمین نیکی کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے جیسے آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہوتا ہی ہے وہ گناہ ہو گیا خطائیں ہو گئے ہم نے نمازیں چھوڑ دی روزیں چھوڑ دی حرام کمالیا حرام زندگی گزار لیا کچھ بھی کر لیا اب سمجھ میں آگئے اور ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں تو توبہ کے لیے ضروری ہے نیک عمل نمازیں زیادہ پڑھو یہ سب کرنا پڑے گا اگر توبہ قبول یہ چاہتے ہونا تو توبہ کے ساتھ نیک عمل کرنا چاہیے توبہ کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ خوب نیکیاں کرے خوب اطاعت کے کام کرے خوب اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے اس سے اللہ رب العالمین بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے نمبر تری اللہ کی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد بندے کو اللہ کی تعریف کرنا چاہیے جب ہم کوئی بھی نعمت اللہ کی دیکھیں جیسے ابھی مثال کے طور پر ہم روزے میں ہیں اللہ ہم سے روزہ رکھوا رہا اور ہم روزہ رکھ پا رہے ہیں پیاز برداشت کر پا رہے ہیں بھوک برداشت کر پا رہے ہیں مصر اللہ بھی کلاس لے پا رہے ہیں ورنہ ہم دنوں میں کلاس کے پہلے بھی پانی چاہیے یہ بات نہیں پانی چاہیے ابھی ہم آدھے گھنٹے بول پاتے ہیں الحمدللہ ہم کیا کہیں اللہ تیرا شکر ہے ابھی ہم گرمی میں روزہ رکھ پا رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے دسترخان پر کھانا لگ رہا ہے اللہ تیرا شکر ہے جو نعمت اللہ ہمیں دے رہا ہے جو انعام اللہ ہم پر کر رہا ہے جو اکرام اللہ ہم پر کر رہا ہے بندے کو اللہ تعالی کی تعریف کرنا چاہیے اللہ تعالی کو حامد بندے بہت پسند ہیں تعریف کرنے والے بندے پسند ہیں کہ وہ کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا عیسان ہے تو ہمیں دیتا ہے کھلاتا ہے پلاتا ہے روزہ رکھواتا ہے صحت دیتا ہے تدرستی دیتا ہے پریشانی سے بچاتا ہے کاروبار چلاتا ہے ترقی دیتا ہے برکت دیتا ہے اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر اس کا شکر ادا کرے اس کی تعریف بیان کرے نمبر فور رکو اور سجدہ اللہ کو بہت پسند ہے اس سے بندے میں عبدیت کا احساس پیدا ہوتا ہے رکو اور سجدہ اللہ کو بہت پسند ہے اس سے بندے میں بندے ہونے کا عبدیت مطلب بندے ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے ورنہ ہمارے ہاں تو آدھے لوگ خود کو خدا سمجھنے لگے ہیں ہم دیتے ہیں ہم گھر چلاتے ہیں ہم نے یہ کیا ہم نے اس کا گھر بنایا ہم نے مسجد بنائی ہم نے مدرسہ بنایا ہم چلا رہے ہیں ہم نہیں رہنگے تو چلے گا ہی نہیں ہم چلے جائیں گے تو بچے گئے نہیں ہم چلیں گے تو ہم چلے جائیں گے تو دیکھے گا تم کو کون کھلاتا ہے کئی لوگ اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا سمجھتے ہیں لیکن جب بندہ رکو کرتا ہے تو اسے اپنی اوقات کا احساس ہوتا ہے جھکتے کس کے سامنے جو اپنے سے بڑا ہوتا ہے سجدہ کرتا ہے تو انسان کو اپنی اوقات کا احساس ہوتا ہے کہ میں بندہ ہوں میں عبد ہوں میں بندہ ہوں اللہ نے مجھے پیدا کیا کل تک میں نہیں تھا ماں کے پیڈ میں اللہ لے کر آیا پیدا اللہ نے کیا بولنا اللہ نے سکھایا چلنا اللہ نے سکھایا آج جو میرے پاس مال ہے دولت ہے طاقت ہے قوت ہے غلبہ ہے جو بھی استطاعات ہے abilities ہے qualities ہے سب اللہ نے دی ہے یہ کب پیدا ہوتا ہے جب بندہ رکو اور سجدہ کرتا ہے اسی لئے اللہ کو رکو اور سجدہ بہت پسند ہے کیونکہ رکو اور سجدے میں جانے کے بعد بندے کو بندے کی اوقات کا احساس ہوتا ہے عبدیت کا احساس ہوتا ہے اس لئے برابر رکو اور سجدے مطلب نمازیں پڑھنا چاہیے نمبر فائف مومنوں کی صفات کا علم ہوا کونسی صفات مومن اپنی جان و مال سے زیادہ اللہ کی قدر کرتا ہے پہلی چیز پتا چلی دوسری چیز توبہ کرتا ہے تیسری چیز عبادت کرتا ہے چوتھی چیز اللہ کی تعریف کرتا ہے پانچویں چیز روزہ رکھتا ہے چھتی چیز رکو سجدہ کرتا ہے ساتویں چیز بھلائی کا حکم دیتا ہے برائی سے رکھتا ہے اور آٹھویں چیز اللہ کی باؤنڈریز کی حفاظت کرتا ہے حلال کے آگے نہیں جاتا حرام کے آگے نہیں جاتا جو اللہ نے کہہ دیا وہی پر رکھ جاتا ہے تو مومنوں کی بہت ساری میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ گوھر کریں گے نا تو آپ پچھلی آیتیں جتنی گزری اس میں کئی ایک نوٹس بنایا کیجئے کہ مومن کی صفات کیا کیا ہے تقوے والا درنے والا خشو والا خدو والا اسے جمع کیا کرو تو آپ کے پاس ایک بڑا زخیرہ جمع ہو جائے گا کہ اپنے اندر کیا پیدا کرنا ہے کونسی صلائیت لے کر آنا ہے تو یہاں پر صرف دو آیتوں میں اللہ نے کتنی ساری چیزیں بتا دی مومن وہ جو اپنی جان و مال سے زیادہ اللہ کی قدر کرے مومن توبہ کرنے والا عبادت کرنے والا اللہ کی تعریف کرنے والا روزہ رکھنے والا رکو سجدہ کرنے والا بھلائی کا حکم دینے والا برائی سے رکنے والا اور اللہ تعالی کی باؤنڈریز کی حفاظت کرنے والا ایسا انسان اللہ تعالی کی نظر میں مومن ہوتا ہے چھتی چیز اللہ نے آیت کے آخری میں کہا آپ انہیں بشارت دے دیجئے یہ نہیں کہا کہ آخرت کی مطلب کہ مومنوں کے لئے بشارت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے اللہ اکبر کیا ربِ قریب ہے ہمارا اللہ تعالی نے اینڈ میں کہا کہ مومنوں کو بشارت دے دیجئے پر یہ نہیں کہا آخرت کی بشارت اس کا مطلب بشارت عام ہے اللہ تعالی ان چیزوں پر عمل کرنے والوں کو دنیا میں بھی ترقی دے گا برکت دے گا پیسہ دے گا ردبہ دے گا شہرت دے گا عزت دے گا آخرت میں بھی جنت دے گا رضا مندی دے گا نعمتیں دے گا عطائی دے گا اللہ تعالی دونوں جگہ بشارت دے گا اللہ نے بشارت کو قومن ذکر کیا ہے قومن ذکر کرنے کا مقصد کہ دنیا میں بھی بشارت آخرت میں بھی بشارت دنیا میں بھی ترقی آخرت میں بھی ترقی اللہ رب العالمین دونوں جگہ برکات انشاءاللہ عطا کرے گا یہ بڑی اہم بات آج کی اس آیات سے ہمیں پتا چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عام بشارت کا ذکر کیا مطلب بشارت دنیا میں بھی ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی رہے گی ساتھویں چیز بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا دین کی بنیاد ہے درو مت سوچو مت جو اچھائی جانتے ہو لوگوں کو بتاؤ جو برائی نظر آئے اس سے روکو ہاتھ سے روکو طاقت نہیں زبان سے روکو طاقت نہیں تو اسی مجلسوں سے دور ہٹ جاؤ پر یہ کرنا پڑے گا بھلائی کا حکم دینا پڑے گا اچھائی لوگوں کو بتانا پڑے گی دین کا کام کرنا پڑے گا دعوت کا کام کرنا پڑے گا دعوت اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا پڑے گا اور برائی سے روکنا پڑے گا یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ آپ کا فرض ہے اللہ تعالیٰ اس کے بینہ آپ کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا اگر آپ نے اپنے اس فرض کو پورا نہیں کیا پوائنٹ نمبر ایٹ مومینوں کا عمل رب کی رضا کے لیے ایک جسہ ہونا چاہیے ایک جسہ ایک جسہ عمل بڑی پیاری چیز یہ پتا چل رہی ہے بہت قیمتی پوائنٹ پتا چل رہا ہے کہ مومینوں کا عمل کبھی بھی الگ الگ نہیں ہوتا جیسے ہم دیکھتے ہیں بیدت الگ الگ ہوتی ہے کسی شہر میں بیدت الگ منائی جاتی ہے کسی شہر میں بیدت الگ منائی جاتی ہے کہیں پر روزہ رکھ رہے ہیں کہیں پر رات جاگ رہے ہیں کہیں پر رات جاگتے تھے تو پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے دس سال بعد نماز پڑھنے لگ گئے اس کے دس سال بعد دن کی بھی عبادت بنا لی پھر اس کے بعد دعائیں بھی بنا لی مومنوں کا عمل ہمیشہ ایک جیسا ہوتا اللہ کی رضا کا اللہ کے نبی کے دور سے زہر زہر جیسی چل رہی ہے اثر اثر جیسی چل رہی ہے مغرب اشاہ سیم چل رہی ہے عدل فطر سیم ہے عدل ازہا سیم ہے رمضان سیم ہے حس سیم ہے عمرہ سیم ہے تبدیلی آتی ہے ہر سال ایڈیشن اس کے اندر ہوتا ہے کیونکہ بدد بنائی ہوئی ہے اور سنت اللہ کے نبی کی دی اللہ تعالی کا دیا ہوا دین ہے تو مومنوں کا عمل جو اللہ کی رضا والا ہے وہ ہمیں اشاہ ایک جیسا ہوتا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی چاہے شہر بدل جائے زبان بدل جائے نسلیں بدل جائے پر مومنوں کا عمل کبھی چینج نہیں ہوتا کیونکہ وہ اللہ کا دیا ہوا عمل ہوتا ہے پوائنٹ نمبر نائن شرک کی خطرناکی پر غور کرو کہ شرک کرنے والے کے لئے مغفرت کی دعا بھی نہیں کی جا سکتی جنازہ بھی نہیں پڑ سکتے اسی لئے ہم کہتے ہیں نا شرک پہ بات کرو توحید پہ بات کرو توحید لوگوں میں فیلاؤ توحید کی طرف بلاؤ وہ اس لئے بولتے ہیں کیونکہ شرک کا معاملہ اتنا زیادہ شدید ہے کہ اگر شرک پر انتقال ہو جائے آپ مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے اس کی نمازیں جنازہ بھی نہیں پڑ سکتے آپ کتنی بڑی بات ہے کتنا بڑا شرک ہے اللہ نے نبیوں کو منع کر دیا حضرت ابراہیم کو منع کر دیا اللہ کے نبی کو منع کر دیا مومنوں کو منع کر دیا مطلب کتنی بڑی بات ہے اس لئے شرک پر غور کرو شرک کی خطرناکی پر غور کرو شرک لوگوں کو بتاؤ توحید لوگوں کو بتاؤ صحیح عقیدہ لوگوں کا بناو یہ بہت لازم چیز ہے بہت ضروری چیز ہے جس پر بندہ مومن کو غور کرنا چاہیے نیکسٹ نمبر ٹین اسلام میں کوئی رشتہ دین کے اوپر نہیں ہوتا ہے دین سے بڑا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے اسلام میں سب سے بڑا رشتہ دین کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ اس سے بڑا رشتہ اسلام میں دوسرا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے دین سے بڑا کوئی رشتہ نہیں بنایا دین کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ دین کا تعلق سب سے بڑا تعلق میرا محبوب وہ جو دین والا ہے جو دین پر عمل نہ کرے شرک کرے بیدت کرے خرافات کرے کوئی لینہ دینا نہیں چاہے سگا باپ کیوں نہ ہو اسلام میں دین سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہوتا اور ہمارے یہاں رشتوں سے بڑا کوئی دین نہیں ہوتا ہم رشتوں کو پہلے دیکھتے ہیں تعلقات کو پہلے دیکھتے ہیں فائدہ پہلے دیکھتے ہیں اگر فائدہ نظر آئے تو شرک کی مجلسوں میں بھی بیٹھ جاتے ہیں اور فائدہ نظر نہ آئے تو پھر نہیں جاتے ہیں ہمارے یہاں فائدوں کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں اور اسلام میں دین کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں اس باری کی پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے نمبر 11 اعتراض ہونے کی گنجائش نہ چھوڑو ہاتھ و ہاتھ چیزوں کو کلیئر کر دیا کرو کسی مسئلہ میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اگر یہ بات بولوں گا ہاتھ و ہاتھ کلیئر کر دینا چاہیے جانتے ہیں اسی کو بدگمانی کہا جاتا ہے ایک بات آپ بول کر چلے گئے اب آپ کو بتا ہے کہ آپ کی اس بات سے دس مائنے نکالے جا سکتے ہیں اس باتوں کا دوسرا مائنہ بھی چینج ہو سکتا ہے تو کلیئر کر کے جاؤں نا میرے بولنے کا یہ مقصد ہے اور میں اس کو بول رہا اور یہ بات بول رہا کلیئر بات کیا کرو اعتراض کی جگہ مت چھوڑو گنجائش مت چھوڑو کیسے پتا چلا اللہ تعالی نے کہا کہ نبی کے لئے جائز نہیں ہے کہ مشرک کے لئے مقفرت کی دعا کرے ہو سکتا کوئی اعتراض کرتا کہ اللہ کے نبی کہہ دیں کہ اللہ تو مجھے منا کر رہا ابراہیم کو تو انہیں اجازت دی اللہ نے کلیئر کر دیا ابراہیم نے بھی جو کہا تھا کیونکہ ان کو پتا نہیں تھا جب پتا چل گیا انہوں نے نہیں کیا اعتراض کی گنجائش مت چھوڑو اگر کوئی بات کر رہا ہے تو کلیئر بات کرو کلیئر بات ہونا چاہیے صاف سدری بات ہونا چاہیے تاکہ آپ کی باتوں پر اعتراض نہ کیا جا سکے آپ کی باتوں کے غلط معینے نہ نکالے جا سکے اس بات پر بھی بندہ مومن کو بڑا غور کرنا چاہیے پوائنٹ نمبر ٹویل صبر اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا بہت بڑی صفت ہے ہر ایک میں نہیں ہوتی حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ نے کہا وہ اوہ بھی تھے وہ حلیم بھی تھے نرم دل بھی تھے ہم لوگ بڑے جلدباز ہوتے ہیں بس سنا بلکل اگریسیو ہو کر ہاتھ ہاتھ فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں بس ایسا نہیں ایسا ہوا ہوگا یہ بولا ہوگا یہ کیا ہوگا اس نے تو ایسا ہی کیا ہی ہوگا وہ تو ایسا ہی کرتا اس کو ارے سنو تو صحیح بات پر غور تو کرو ذرا صبر تو کرو صبر کر کے تو فیصلہ کرو حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ کہہ رہا وہ حلیم تھے حلم بہت بڑی صفت ہوتی ہے صبر کر کے فیصلے کرنا اللہ کا مطلب ہوتا نرم دل رہنا لوٹنا اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر فیصلے کرنا یہ بہت بڑی صفت ہوتی ہے اور ہر ایک کے اندر پائی نہیں جاتی نیکسٹ نمبر تھرٹین اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرتا حق اور باطل دونوں راستے کھول دیتا ہے کئی لوگ ہمارے یہاں اس باملے میں اعتراض کرتے ہیں تقدیر کے اوپر کہ گناہ کرتے ہیں آپ بولو ارے تم گناہ کیوں کر رہے ہو کہا اللہ جب چاہے گا تب اچھا کروں گا اللہ نہیں چاہتا تو کیا میں کرتا نماز نہیں پڑھتے پولے کیوں نہیں پڑھتے اور اللہ چاہی نہیں رہا اللہ چاہے گا تو میں پڑھ لوں گا تو ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کے لئے حق اور باطل دونوں راستے کھولتا ہے بندہ چاہے جو چنے جیسا دوسرے جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا اِنَّا حدین السَّبِيلَ ہم نے تو دونوں راستے کھولے چاہے تو شکر ادا کرو چاہے تو نہ شکرے بن جاؤ یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ دونوں راستے کھولتا ہے حق اور باطل دونوں راستے اللہ نے کھولے آپ چاہے یہ چنو آپ چاہے یہ چنو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کسی کو حرام پر نہیں چھوڑتا اللہ نے سب کے لئے دونوں راستوں کو کھولا ہے پوائنٹ نمبر ففٹین اللہ کے دین پر عمل کرنے میں کسی سے نہ ڈرو کیونکہ وہی مدد کرنے والا اور طاقت دینے والا ہے اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے نا عمل کرو درو مت کسی سے یہ کیا بولے گا وہ کیا بولے گا رشتدار کیا بولیں گے تعلقات والے کیا بولیں گے کل تک تمہیں نماز پڑھتا نہیں تھا اب پڑھوں گا لوگ کیا بولیں گے کل تک تمہیں برقا کرتی نہیں تھی اب کروں گی تو لوگ کیا بولیں گے مد ڈرو دین پر عمل کرنے میں کسی سے مد ڈرو بس اللہ کے لئے کر رہے ہو نہ آگے بڑھو اللہ کی رضا کے لئے کام کرو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے کام کرو اللہ کی رضا کے کام کرنے کے لئے کسی سے مد ڈرو کیونکہ اللہ تعالیٰ طاقت والا قوت والا غلبے والا زندگی والا موت والا زمین والا آسمان والا ہر چیز کی طاقت صرف اللہ کی ہے عمل کرنے میں صرف اللہ سے ڈرو بندوں سے نہ ڈارو کیونکہ بندے کون ہیں یہ چار دن کی تعریف کرنے والے ہیں دل ہوگا تو کریں گے نہیں تو نہیں کریں گے آپ کے خلاف باتیں کریں گے آپ کے خلاف سادشیں کریں گے تو بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے میں کسی سے نہ ڈرے کسی کا خوف نہ رکھے نمبر 15 جب بندہ خود کو اللہ کے سپرت کر دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کا ولی اور دوست بن جاتا ہے سوچیے تو صحیح کتنی بڑی بات ہے آج حالات بگڑ رہے ہیں میں اللہ کے سپرت کر دو اللہ ہے تو دیکھ تجھے دیکھنا ہے سب میں تو نماز پڑھوں گا عبادت کروں گا توہید پر رہوں گا عقیدے پر رہوں گا دین فیلاؤں گا حلال کی بات کروں گا حرام سے بچوں گا بات ختم چھوڑ دو اللہ کے سپرت جو خود کو اللہ کے سپرت چھوڑتا ہے نا اللہ ان کا ولی اور دوست بن جاتا ہے اور اللہ ولی بن جاتا ہے کسی کی عقادیں مٹانے کی کسی کی عقادیں ختم کرنے کی آج اگر مسلمان اس عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ اپنی زندگی میں داخل کر لیں دشمن کرنے والا نفرت کرنے والا کیا بھی گاڑ پائے گا آپ کا اگر آپ خود کو اللہ کے سپرت کر دو گے نا اللہ تعالیٰ آپ کا ولی اور دوست بن جائے گا اور جب اللہ ولی اور دوست بن جائے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مٹا نہیں سکتی ختم نہیں کر سکتی آپ کے شاعر کو ختم نہیں کر سکتی آپ کے عبادت گاہوں کو ختم نہیں کر سکتی شرط یہ کہ آپ اللہ کے تو بنو اپنے آپ کو اللہ کی سپرت تو کرو اگر آپ سپرت کرو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا پوائنٹ نمبر سکسٹین اللہ کے نبی کی پیروی کرنے سے اللہ توبہ قبول کرتا ہے یہاں پر اللہ نے ان میں کہا انہوں نے تکلیف میں بھی اللہ کے نبی کی پیروی کی تو اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دی ہے جو اللہ کے نبی کی پیروی کرتا اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اس سے سنت کی اہمیت بھی پتا چلتی ہے کہ سنت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اللہ تعالیٰ سنتوں سے کتنی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سنت پر عمل کرنے والوں سے کتنی محبت کرتا ہے اور ہم لوگ بولتے ہیں سنتی تو ہے فرض تھوڑی ہے اگر سنت پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو انشاءاللہ معاف کر دے گا یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا یقینا انعام ہے پوائنٹ نمبر سیونٹین حالات چاہے کتنے مشکل ہو جائیں کبھی بھی دین کو مت چھوڑو یہاں پر کہہ رہا ہے اللہ کہ صحابہ اکرام نے نہ گرمی دیکھی نہ سفر دیکھا نہ پریشانی دیکھی نہ بھگبری دیکھی تقلیب بہت زیادہ تھی پر دین نہیں چھوڑا اللہ کو نہیں چھوڑا اللہ کے نبی کی محبت کو نہیں چھوڑا اس محبت پر جانی سار نکل گئے سفر کے اندر پریشانی کے اندر تو چاہے کتنی مشکلات تو دین پر عمل مت چھوڑو چاہے کتنی تکلیف آئے شریعت کو مت چھوڑو چاہے کتنی تکلیف آئے قرآن کو مت چھوڑو چاہے کتنی تکلیف آئے حدیث کو مت چھوڑو ایسے ہی لوگوں کا تو اللہ رب العالمین یقیناً امتحان لیتا ہے اللہ رب العالمین ایسے ہی لوگوں کو تو یقیناً چنتا ہے اور اللہ رب العالمین ایسے ہی لوگوں کی یقیناً مدد کرتا ہے یہ تھے کچھ بنیادی نکتے یا بنیادی پوائنٹ جو تدبر کے تعلق سے آپ کے سامنے مجھے رکھنا تھے اب ہمارا آخری پوائنٹ ہوتا ہے عمل آج کی آیات پر ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے نمبر ون مومن کی صفات کو لکھو اور اس کو اپنے اندر پیدا کرو آج ایک عمل یہ کرو جتنی آج صفت آئیے نا ان صفتوں کو کاغذ پر لکھو اور اپنے اندر اس صفت کو لاؤ پیدا کرو اپنے آپ کو اس صفت جیسا بناو یہی تو مقصد ہے نا قرآن کی آیت کا ونہ کیا سننا تخریر سننا مقصد ہے عمل مقصد ہے اپنے عمل کے اندر اسے لے کر آو نمبر ٹو شرک کی برائی کو جانو اور لوگوں کو بتاؤ شرک کتنا بڑا گناہ ہے اللہ شرک سے کتنا نہ عراض ہوتا ہے شرک کی بنیاد پر اللہ تعالی مقصرت تک سے منع کر دیتا ہے اس لئے شرک سے ڈرو بھی اور لوگوں کو ڈاراؤ بھی نمبر ٹری اللہ تعالی سے صبر مانگا کرو کئی لوگوں میں صبر بلکل نہیں ہوتا ہے بلکل جلدباز ہوتے ہیں فٹا فٹ 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 فس فیصلے کرنا ہے اچھا اس کے بعد ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ ہم تو ساب دل میں نہیں رکھتے ہیں ہم تو صاف دلیں جو ہوتا ہے بول دیتے ہیں بولتے بول کر کبھڑا بھی تو کر دیتے ہیں کام بھی تو بگاڑ دیتے ہیں دشمنی بھی تو پیدا کر دیتے ہیں نفرت بھی تو پیدا کر دیتے ہیں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو گے نا کبھی شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا اس لئے اللہ سے حلم مانگا کرو اللہ تعالی سے صبر مانگا کرو اللہ مجھے صابر بنا اللہ مجھے صبر دے صبر کے ساتھ فیصلہ کرنے کی طاقت اور توفیق دے اچھا برا سمجھنے کی توفیق دے تو اس سے کیا ہوتا ہے بندہ کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتا ہے نمبر فور حضرت ابراہیم کی زندگی کو پڑھا کرو بڑی پیاری زندگی ہے وہ بڑی نشانیاں ہیں اس زندگی میں بڑی ساری اللہ تعالی نے نجانے کتنی عبر نصائے اس زندگی کے اندر رکھے اس لئے اس زندگی کو ضرور پڑھا کرو اور آخری چیز ہر حال میں اللہ کے نبی کی پیروی کرو ہر حال میں اللہ کے نبی کی پیروی کرو ہر حالت میں سنتوں کی پیروی کرو سنتوں کو ڈھونڈو تلاش کرو تلاش کر کے عمل کرو اپنے آپ کو بہتر بناو اپنی زندگیوں کو بہتر بناو پر سنت پر عمل کرو سنت سے محبت کرو اللہ تعالیٰ سنت پر سنتوں سے محبت کرنے والوں سے یقیناً بہت محبت کرتا ہے تقریباً یہ بنیادی چیزیں تھیں جو آج کے اس کلاس میں آپ کے سامنے مجھے رکھنی تھی انہی باتوں پر آج کے ہماری کلاس مکمل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہنے سنت سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرما اللہ تعالیٰ اس قرآن سے محبت کی توفیق اتا فرما اللہ تعالیٰ جب تک زندہ ہے ایمان کے زندگی اتا فرما جب بھی خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ فرما وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ